وہ انسان ادھر کھڑا ہے ادھر کھڑا ہے یہ ہے وہ ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے پر وہ صرف انسان ہے کیا ہم نے کبھی کسی کو درجہ دیا کیا ہم نے کسی کو بولا کہ یہ بہت بڑا ہے یہ روحانیت میں پہنچا ہوا ہے بتائیے آپ نے کبھی سنا ہم سے نہیں سنا یہی سچ ہے سچ تھا اور سچ رہے گا کہ گروہ پیر فقیر ہی روحانیت کا رہمنمہ ہوتا ہے وہ رہنمہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیشہ سچا رہ دکھاتا رہتا ہے دنیا کے بہو جو اپنے سریر پہ اٹھاتا رہتا ہے اور آپ سب کے لئے مالک سے دعائیں مانگتا رہتا ہے آپ گاڑیاں دے لو برا کہلو تو وہ سند پیر فقیر آپ کا برا نہیں کریں گے اگر کبھی تھوڑے اونچے شبدوں میں پیر فقیر کوئی بات کہہ دیں ستسنگ میں کہہ دیں آپ اکیلے جا رہے ہیں اس کو تب بول دیں سمجھ لو آپ کا پہاڑ جیسا کرم صرف اون کے اونچے بولنے سے کٹ گیا کیونکہ سند پیر فقیر غصہ نہیں کرتے اور جب وہ کرتے ہیں تو آدمی کے پتنے کتنے بھیانک کرم آنے والے ہوتے ہیں جو وہ اپنے پہ لے کے ختم کر دیا کرتے ہیں کبیر صاحب کے بچے نے اگر آپ کو جکین نہیں آتا ساپ ساپ لکھا ہے سنتوں کا کروڈ بھی داتی ہوتا ہے دنیا داری کا پیار بھی گھاتی ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے اُبلتے ہوئے پانی سے کبھی کسی کا گھر جل گیا ہو کیا آپ نے دیکھا ہے اُبلہ ہوا پانی کسی کو جلانے کے کام آتا ہو جی نہیں اُس میں نیم کے پتے ڈال کے اور ڈال کے گھاو ساف کیے جاتے ہیں اُس سے بہت سارا فائدہ ہوتا ہے اُبال کے پانی کو ٹھنڈا کر لو اسے بیکٹیریا وائرس چلے جاتے ہیں اور اُس کو ٹھنڈا کر کے پینے سے آدمی کئی چیزوں میں نیروگ رہتا ہے اُسی طرح سنتوں کا کروڈ ہوتا ہے پر آگ کو ہاتھ میں لے لوگے تو کیا ہاتھ جلنے سے بچ جائے گا آپ آگ کو اپنی بستر میں سمارکے رکھ دوگے تو کیا بستر بچ جائے گا سو آگ تو جلاتی ہی جلاتی ہے سو دنیا داری میں آپ سے کوئی پیار کرے ہم یہ نہیں کہتے کی بے گرج پیار کرنے والے آپس میں نہیں ہیں ہوتے ہیں پر ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں آپ کا اونچہ رتبہ ہے آپ آفیسر ہیں تو آپ سے ہاتھ ملانے والے بہت ہو جائیں گے آپ کوئی نیتا ہے راج پہنچ ہے آپ سے ہاتھ ملانے والے بہت ہو جائیں گے آپ کے گھر میں اچھا پیسہ ہے اچھی جمین ہے ہاتھ ملانے والے بہت ہو جائیں گے راج کے کلیگ میں آپ نے اگر کافی گنڈے پال رکھیں تو بھی لوگ آپ سے ہاتھ ملا لیں گے پھر اگر آپ کے گھر میں بیٹی گرہ نہ ماننا اگر بیٹی بہو کوئی سندر ہے تو بھی پتہ نہیں کتنے ہاتھ ملانے والے آپ کے پاس آ جائیں گے کیونکہ یہ کلیو گئے اس لئے سابدھان رہو کوئی پتہ نہیں کون کون سا کھال لے کے آپ سے دوستی بنا رہا ہے ارے لوگ تو سنتوں کی بات چھوڑیے بھگوان کی بات سنا سنا کے تھگی مار رہے ہیں کل کو کوئی آپ کے پاس آتا ہے کوئی ہماری بات سناتا ہے پرمپتہ شاہ ستنام جی شاہ مستان جی داتا کی بات سناتا ہے بڑی بڑائی کرتا ہے اور آپ خوش ہو جاتے ہو سارا گھر کھول کے رکھ دیتے ہو اور وہ گھر لوٹ کے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہو یہ کیا ہوا ہم تو آپ کو ہمیشہ سابدھان کرتے ہیں کہ ایسے لوگ دنیا میں جال ساج رچنے والے بہت گھوم رہے ہیں ترہ ترہ کے جال بچھاتے ہیں سو اسی لئے شاہ شاہ ستنام جی شاہ مستان جی داتا نے فرمایا رہنا مست تی ہونا ہشیار چاہیدہ کہ مستی اپنی جگہ ہے لیکن بھگوان نے دماغ دیا ہے تھوڑے ہشیاری بھی رکھا کرو چاروں کھانے چتنا ہو جایا کرو بات سن کے تو ہمیشہ یاد رکھئے کوئی آپ کو آگے کہتے ہیں گروہ جی نے بھیجا ہے گروہ جی نے یہ کہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ پاکھنڈی ہے وہ ڈھونگی ہے آپ کو لوٹنے آیا ہے ایسے لوگوں سے سابتان رہیے کوئی گلت بات کرتا ہے کوئی کسی کی بھی نندہ کرتا ہے ہاتھ جوڑ دیجئے اور اس سے کنارہ کر لیجئے جھگڑانا مت کیجئے کیا لینا اپنے کسی سے کیونکہ کبھی بھی کسی کی نندہ کرنے والے کے پاس بیٹھنے سے ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے اور بھگڈی کٹ جاتی ہے تو اس لیے اس بھگوان سے پیار کیجئے پیر فقیر کے بتائے راستے پہ چلئے آپ پیر فقیر کے بتائے راستے پہ چلنے کے لیے آئے آپ اگر بھگت بنے ہیں تو اپنے پیر فقیر کے وچنوں سے آپ بھگت بنے ہیں تو پیر فقیر سے پیار ہوا اللہ رام سے پیار ہوا تو ہمیشہ دل و دماغ میں یاد رکھئے جو آدمی آپ سے آپ کے سدگر کا اللہ کا رام کا عشور کا اس عوم کا پیار تڑوانے آتا ہے وہ بھگت تو کیا وہ آدمی بھی نہیں وہ کار کا نمائندہ ہے کار کے اشاروں پہ چلنے والا ہے وہ منمتہ ہے ایسے لوگوں سے بچ کے رہی ہیں تاکہ آپ کی بھگتی کبھی خراب نہ ہو آپ کی بھگتی ہمیشہ آگے بڑھتی جائے تو نام کے سمرن سے سوچی آتی ہے نام کے سمرن سے طاقت آتی ہے نام کا سمرن تو کرنہ ہی پڑتا ہے اپنے وچاروں کو کابو رکھنے کے لیے اگر آپ کہتے ہیں میرے وچار کابو میں نہیں آتے آپ نیم بنا لیجے پانچ منٹ سبحو پانچ منٹ شام سعی بیٹھئے دھیان یہاں لگائیے سدگر کا سمرن کیجئے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان وچاروں سے نزات نہ ملے پانچ منٹ سے شروع کر کے آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے جتنا بھی جاب کرو سبحو شام کرتے رہو آپ اپنے وچاروں پہ جیت حاصل پا جائیں گے اور مالے کی خوشیوں سے مالا مال ہو جائیں گے سو یہ نام سمرن میں ہی شکتی ہے اور کوئی تاویز نہیں جو گھول کے آپ کو بلا دیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں صرف رام نام کے سمرن سے بھیانک سے بھیانک رو کٹ جاتے ہیں رام نام کے سمرن سے من جالیم کے وچار دب جاتے ہیں رام نام کے سمرن سے انسان کے دل و دماغ میں وہ شکتی بیدہ ہوتی ہے جسے وہ پرمپتہ پرماتما اس بھگوان کے کنکن میں جنرے زرے میں درشن کے لائک بن جاتا ہے کابل بن جاتا ہے دھندن ستگور تیرا ہی آسرا سبی ساتھ سنگر جیسے نیویدن ہے کہ میرا چینل جرور سسکرائب کرے جی دھندن ستگور تیرا ہی آسرا